السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد معزز ناظرین ایک اونچی جگہ پہ چڑھ رہا تھا تو ہم اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر اونچی جگہ پہ اللہ اکبر اور ہر نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے تو اس حدیث کو ہم انشاءاللہ آج ہم آپ کو سمجھائیں گے بخاری میں ابو داود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم ہوتے تو اذا سعیدنا کبرنا جب ہم چڑھتے تو اللہ اکبر بولتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے تو کیا یہ ہر جگہ یہ ہے حالت حضر میں سفر میں اور خصوصاً اگر کوئی آدمی فس فلور سیکنڈ فلور میں رہتا ہے تو کیا جب بھی سیڑیاں اترتے ہو چڑھتے ہو اللہ اکبر کہے سبحان اللہ کہے تو احادیث کو ہمیں رہی سے سمجھنا چاہیے جیسے نصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ چڑھتے ہوئے ہر جگہ اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حالت حضر میں نہیں سفر میں ہیں جب بھی اللہ کی نبی سفر میں ہوتے اونچ جگہ آتی جیسے بریج وغیر آتا اس وقت کہہ سکتے ہیں گاڑی میں بیٹے ہوئے لہذا اونچی جگہ پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا یہ سفر میں ہیں حالت حضر میں نہیں ہے لہذا اگر کئی فس فلور میں سیکنڈ فلور میں رہتا ہے تو سڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے کہے تو نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ عبادت توقیفی ہوتی ہیں اور اس میں استحاد اور رائے کو عمل دخل نہیں ہوتا لہذا ہمیں احادیث کو بھی سلف کے منحد پر ہی سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ کو صحابہ اور محدثین کے فہم کی روشنے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین